یہ لوگ جیسے ہوتا ہے نا ڈیپ ڈپریشن کا ٹائم جو ہے وہ ان کے لیے ہے تو یہ لوگ جتنا ہو سکے ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ سورہ شمس ریسائٹ کریں پھر یہ اس کی سپیسیفک نماز بھی ہے تو آپ وہ سپیسیفک نماز ادا کریں اور جتنا پاسیبل ہو سکے خاص طور پر ہمارے ایکویریس کیونکہ ایکویریس جو ہیں وہ بہت ڈیمیج ہو رہے ہیں تو ان وہ اپنا صدقہ دیں سفید چیزوں کا صدقہ دیں اس معاملے میں میں یہ بھی ایک بات کہتی ہوں کہ پلیز جو آپ کا صدقہ ہونا چاہیے نا وہ ایٹلیس اوثنٹک ہو جیسے صدقہ بہت وائٹ چیزوں میں مطلب کیا سمرا نا وائٹ میں آپ انڈا دال چاول چینی کسی بھی غریب بندے کو میں وہ صدقہ نہیں بتاؤں گی یہ صدق بینا بھینک دیں جی جی چڑیوں کو کبوں کو کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ ویسے دے رہے ہیں تو ہمیں ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کو آپ صدقہ دیں گے تو صدقہ واحد وہ چیز ہے چاہے آپ کے پلانٹ خراب ہے چاہے آپ کی پوزیشن خراب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں پیتر کر دیتا ہے صدقے سے سمرا ویلکم تو سنو باکستان سمرا پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہا یہ جو سورج گرہن ہے چاند گرہن ہے دونوں یہ اکتوبر میں آرہے ہیں ان کے ستاروں پر کیا اصرات ہوگی اور جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہے اگر آپ اسلامی پروسپیکٹیف سے بھی دیکھتے ہیں اس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو قرآن میں بقاعدہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے لیے صورتیں ہیں جیسے اگر سورج گرہن آتا ہے تو بہت کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے خاص طور پر جو پریگننٹ لیڈیز ہیں وہ گھر سے اعتیاد کرے گھر سے باہر نہ جائیں اور یہ ہوتا ہے تو مطلب اتنی اس کی اہمیت ہے تو یہ ایک دارک ٹائم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ سب ستاروں پہ ہوتا ہے چاہے دنیا میں کسی بھی جگہ سورج گرہن ہے ایون پاکستان میں دن کے ٹائم پہ نہیں ہے رات کے ٹائم پہ ہے بٹ یہ ہے کہ ستاروں پہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بہت ہی گہرا ہے یہ بہت ہی ڈیمیج کر کے جائے گا جیسے لوگوں کی فائنینشل سٹیٹس جو ہیں ان کو بہت ڈیمیج کرے گا اس حوالے سے جو میں کوڈ کروں گی سپیسیفک جو ہمارے سٹارز ہیں جیسے کہ ہمارے ایریز ہیں ایریز کو بہت ڈیمیج کر کے جائے گا ان کو بیسے بھی بیکوز یہ فائر ریلیٹڈ سائن ہے تو غصے کا آنا کوئی دھوکہ ہونے کی انڈیکیشن ہے پھر یہ ہے کہ لف اینگلز جو ہیں وہ خراب رہیں گے فاملی اینگلز خراب رہیں گے ایریز کے حوالے سے بتا رہی ہوں پھر اس کے علاوہ جتے بھی ہمارے بوارٹر سائنس ہیں پائسز ہو گئے کینسیرین ہو گئے سکورپین ہو گئے ایکویریس ہو گئے یہ لوگ جیسے ہوتا ہے ڈیپ ڈیپریشن کا ٹائم جو ہے وہ ان کے لیے ہے تو یہ لوگ جتنا ہو سکے ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ سورہ شمس ریسائٹ کریں پھر یہ اس کی سپیسیفک نماز بھی ہے تو آپ وہ سپیسیفک نماز ادا کریں اور جتنا پوسیبل ہو سکے خاص طور پر ہمارے ایکویریس کیونکہ ایکویریس جو ہیں وہ بہت ڈیمیج ہو رہے ہیں تو ان وہ اپنا صدقہ دیں سفید چیزوں کا صدقہ دیں اس معاملے میں میں یہ بھی ایک بات کہتی ہوں کہ پلیز جو آپ کا صدقہ ہونا چاہیے نا وہ ایٹلیس اوثنٹیک ہو جیسے صدقہ بہت پائٹ چیزوں میں مطلب کیا سمجھانا پائٹ میں آپ انڈا دال چاول چینی کسی بھی غریب بندے کو میں وہ صدقہ نہیں بتاؤں گی یہ صدق میں نہ بھینک دیں جی جی چڑیوں کو کبوں کو کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ ویسے دے رہے ہیں تو ہمیں ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کو آپ صدقہ دیں گے تو صدقہ واحد وہ چیز ہے چاہے آپ کے پلانٹ خراب ہے چاہے آپ کی پوزیشن خراب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں پیتر کر دیتا ہے صدقے سے تو یہ لوگ لازمی لازمی اپنا جو ہے وہ صدقہ دیں خاص طور میں میں نے کوڈ کہا اکویریس ہمارے کینسیرین جو ہیں وہ مون ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی بڑا ڈیمیج ہے تو اچھا اس ٹائم پیریڈ میں ایک تو صحت کے حوالے سے بھی بڑی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی گاڑی چلاتے وقت اگر کیرفل رہ جائیں جتنے بھی میں نے کوڈ کیا آپ بھی سٹارز تو گاڑی چلاتے وقت احتیاط کریں اپنی صحت کے حوالے سے ادھار نہ آپ نے کسی کو دینا ہے اور نہ ہی کسی سے لینا ہے ادھار کے بارے میں میرے پاس ایک بڑی اچھی قویٹیشن ہے ادھار جو ہے وہ دینا بہادری ہے لینا پھر حکمت کا کام ہے وہ کس طرح البتہ یہ کہ ایک ویریس جو ہیں وہ بڑے موتات رہیں گفتگو کا جو لبے لباب تھا وہ یہی کا ادھار کے بارے میں آپ نے ایک بات کی میں بھی کہہ پورا سال ہی آپ کو احتیاط ہی کرنی چاہیے اچھا چلیں یہ تو ہمیں سورج گرہن کے بارے میں بات کی نا سمرانہ ہمیں اب لگیات یہ بھی بتا دیں چاند گرہن کے کیا سرات ہے وہ اس میں کوئی بہتری آئے گی اچھا کہ اگر سورج گرہن یا چاند گرہن آتے تو پلانیٹس پہ اور انسانوں پہ تو امپیکٹ ہوتا ہے جیسے اگر چاند گرہن آتے تو سورہ کمر ہے سورہ کمر آپ جتنا ہو سکے رسائیڈ کریں تو کیا ہے یہ مشکل تائم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو بھی میجک کرنے والے ہیں یا کہ وہ آپ کو جب چاند گرہن آتا ہے تو آپ کو ہمیشہ فیملی ریلیشنز اور جو آپ کے اچھا میں بتا ہوں ڈائیووز ریٹ بڑا بڑھ جاتا ہے جب چاند گرہن آتا ہے آپ آٹومیٹکل یہ سروے بیس بھی آپ گوگل کریں گے سروے بھی آپ کو ملے گا وہ بھی کریں گے لیکن آپ سرٹیفائیڈ ہیں ہم آپ کو سن رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ لوگ کے پاس اوثینٹک نولیج ہو ایسلیس ہمیں سرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام بھی تو آپ سرچ کریں بے شک میرے کہنے سے کچھ نہیں ہے تو اس میں ہے کہ ڈائیوز ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے لڑائی جھگڑے آپ کے کام ورک پہ بڑا امپیکٹ آتا ہے پھر یہ کہ ڈپریشن زون جیسے تو ڈارک زون میں کافی لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ بڑے اس کے برے اثرات ہوتے ہیں بٹ یہ کچھ ستاروں کو جو ہے وہ ان کے لیے اچھا بھی رہتا ہے یہ نہیں کہ برا رہتا ہے تو کچھ ابھی سٹارز ہیں ان کے لیے جیسے ہے کہ فائننچلی طور پر ان کو کافی بوسٹ ملے گا جیسے ہمارے ٹورس ہیں پھر ہمارے سجیٹیریس ہیں پھر ہمارے لیو ہیں جیسے لیو ہمارے کافی ایکٹیو لیڈنگ پسنیلیٹی ہیں ہمارے پولیٹیشنز وغیرہ ہیں یا ہماری میڈیا ریلیٹڈ کچھ لوگ لیو ہیں تو وہ لوگ جو ہیں ان کو کافی اس معاملے میں یہ ہے کہ اچھی خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں لبراز کے لیے خوشخبریاں ہیں کوئی تو خیر کی خبر آیا ہے لبراز کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں لیو کے لیے خوشخبریاں ہیں سجیٹیریس کے لیے طورس کے لیے کہ ان کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں یا خاص طور پر ایک قویسٹن بڑا کومن سا آتا ہے کہ ہمیں جو باہر کے ملک ہم نے ویزاز اپلائے کیا ہوں ہیں اس کے بارے میں ایک قویسٹن آتا ہے وہ اب بھی آپ کا یا گورمنٹ ریلیٹڈ ورک ریلیٹڈ آپ کے کوئی کام رکے ہوئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اکٹوبر کے بعد یہ جن سٹارز کو میں نے کوڈ کیا ان کے کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بھی ان کے لیے بہتری ہے پندرہ اکٹوبر کے بعد آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کو خیر زہمت دیں گے اور ڈیٹیل میں آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ